ٹی این این ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشا خان کینیڈا کے وزیر آزم جیسٹن ٹوڈو کا کہنا ہے کہ انہیں خدشہ ہے کہ ہم ماس کے خلاف جنگ میں اسرائیل کے حکمات عملی اس کی طویل مدتی سلامتی اور سفارتی حمایت کو خطرے میں ٹال سکتی ہے مزید تفصیلات اس سپورٹ میں کینیڈا کے وزیر آزم جیسٹن ٹوڈو کا کہنا ہے کہ انہیں خدشہ ہے کہ ہم ماس کے خلاف جنگ میں اسرائیل کی حکمات عملی اس کی طویل مدتی سلامتی اور سفارتی حمایت کو خطرے میں ڈال سکتی ہے ایک انٹرویو میں وزیر آزم نے تجویز پیش کی کہ اسرائیل کے کچھ دوسرے اتحادی بھی اس تشویش میں شریک ہیں اسرائیل کے مضبوط ترین دوستوں جیسے کینیڈا آسٹریلیا کی طرح خاص طور پر امریکہ کی طرح کی آوازیں تشویشناک ہوتی جا رہی ہیں کہ اسرائیل کی طرف سے کیے جانے والے قلیل مدتی اقدامات در حقیقت طویل مدتی حفاظت اور حتہ کے مستقبل میں یہودی ریاست کے لیے حمایت کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں ٹروڈو نے کہا کہ اقوام متحدہ کی ووٹنگ کے باوجود کینیڈا کی اسرائیل کی حمایت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے معاقف کو بیان کرنے کے طریقے کو تبدیل کر دیا ہے لیکن پوزیشن خود نہیں بدلی ہے ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ اسرائیل کو بین الاقوامی قانون کے مطابق اپنے دفاع کا حق حاصل ہے ہم نے ہمیشہ شہریوں کے تحافظ پر زور دیا ہے ٹروڈو نے کہا کہ کینیڈا اب بھی دو ریاستی حل کی حمایت کرتا ہے ہم ماس جسے کینیڈا سمیت متعدد ممالک نے بازابطہ طور پر دہشتگرد تنظیم قرار دیا ہے کہ اس طرح کے مذاکرات میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے یہ ہمارا موقع ہے کہ پائیدار جنگ بندی کی طرف کام کرنے کے لیے ہم ماس کے ہتھیار ڈالنے تمام یرغمالیوں کو رہا کرنے انسانی ڈھال کے استعمال کو ختم کرنے اور غزہ کی مستقبل کی حکمرانی میں ہم ماس کا کوئی کردار نہیں سمجھنا ضروری ہے ٹرونٹو میں نفرت انگیز جرائم میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے ٹرونٹو پولیس نے حیران کن آداد و شمار کا ایک اور سیٹ جاری کیا ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ مسلم اور یہودی کمیونٹیز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے مزید جانیں گے اس سپورٹ میں ٹرونٹو میں نفرت انگیز جرائم میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے ٹرونٹو پولیس نے حیران کن آداد و شمار کا ایک اور سیٹ جاری کیا ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ مسلم اور یہودی کمیونٹیز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے کینیڈا کے شہر ٹرونٹو میں اس سال 338 نفرت انگیز جرائم ریپورٹ ہوئے ٹرونٹو پولیس کے مطابق ٹرونٹو میں اس سال کے نفرت انگیز جرائم گزشتہ سال کے نسبت 41 فیصد زیادہ ہیں ٹرونٹو پولیس کے سربراہ مائران ڈینکیو نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں مسلم اور یہودی کمیونٹیز محفوظ رہے پولیس کے مطابق اسرائیل حماس جنگ کے بعد ٹرونٹو میں کمیونٹیز کے درمیان نفرت میں اضافہ ہوا اسرائیل حماس جنگ کے بعد ٹرونٹو میں 58 نفرت انگیز واقعات ریپورٹ ہوئے ٹرونٹو پولیس نے مزید بتایا کہ ٹرونٹو میں نفرت انگیز واقعات پر 48 قریفتاریاں ہوئی اور 96 الزامات آئیت کیے گئے کینیڈا کے شہر ٹرونٹو میں نفرت انگیز والچ چاکنگ کے 169 واقعات نوٹ ہوئے اسرائیل اور یہودی امور کے مرکز کے ساتھ جمائن کرز رابرٹس نے کہا کہ یہ ایک قسم کی نفرت ہے جو ہمیں کینیڈا میں کبھی نہیں دیکھنی چاہیے کرزنر رابرٹس کا کہنا ہے کہ انہیں عوامی تحفظ کے خدشات سے زیادہ روزانہ 500 سے زائد ای میلز محصول ہو رہی ہیں کہ کیا میرے بچے کے لیے سکول میں ہونا محفوظ ہے کیا ہمارے پڑوس میں گھومنا محفوظ ہے کیا ہماری کھڑکی میں منورہ رکھنا محفوظ ہے وہ کمیونٹی کی طرف سے پوچھے جانے والے سوالات کے بارے میں کہتی ہیں سات اکتوبر سے ٹرونٹو پولیس نے تقریباً سون افرت انگیز جرائم کی تحقیقات کی ہیں چھپمن نے یہودی برادری کو نشانہ بنایا اور ان میں سے بیس واقعات کو مسلم مخالف قرار دیا گیا پولیس کا کہنا ہے کہ اکتوبر سے اب تک انہوں نے تیتالیس گرفتاریاں کی اور چھانوے الزامات آئیت کیے جن میں سے سترہ فیصد حملوں سے مطالق تھے سٹی آف ٹرونٹو کے حکام اس موسم میں سرما میں بے گھر ہونے کا سامنا کرنے والے لوگوں کے لیے مزید اندرونی جگہ فراہم کر رہے ہیں جس میں ایک نیا چوبیس گھنٹے کی محلت کا مرکز بھی شامل ہے مزید احوال اس ریپورٹ میں سٹی آف ٹرونٹو کے حکام اس موسم سرما میں بے گھر ہونے کا سامنا کرنے والے لوگوں کے لیے مزید اندرونی جگہ فراہم کر رہے ہیں جس میں ایک نیا چوبیس گھنٹے کی محلت کا مرکز بھی شامل ہے اپنے ونٹر سرویسز پلان کی اپ ڈیٹ میں شہر نے تصدیق کی کہ نومائشی جگہ کی بنیاد پر بیٹر لیونگ سنٹر مارچ دوہزار چوبیس تک چوبیس گھنٹے کی محلت کی جگہ کے طور پر کام کرے گا خود کام کا کہنا ہے کہ یہ سہولت ریفورٹ کے ذریعے ایک دن میں چالیس سے زائد افراد کو قبول کر رہی ہے صرف اکیس دسمبر سے چوبیس دسمبر تک ایک بار مکمل طور پر کام کرنے کے بعد دو سو چالیس لوگوں کے لیے جگہ ہوگی شہر انتظامیہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بہت سی جگہوں کا حصہ پہلے سے ہی لیا جائے گا کیونکہ یہ موجودہ بیرونی مقامات سے لوگوں کو ریفر کرے گا لیکن یہ جنوری اور فروری کے لیے اہم صلحیت کا اضافہ کرے گا جو سردیوں کے موسم کے سرد ترین مہینے سمجھے جاتے ہیں اس موسم سرمو میں شرٹر سسٹم میں کھولی گئی ایک سو اسی اضافی جگہوں میں پچھلے دو سالوں میں چوالیس فیصد کا اضافہ ہے شہر کے حکام کا کہنا ہے کہ تین بارمنگ سینٹرز ڈاؤن ٹاؤن نارت یار اور اس کاربرو میں کھولے جائیں گے اور ایک چوتھا سال کے آخر تک کھولنے کی توقع ہے لیکن صرف اس وقت جب درجہ حرارت منفی پانچ ڈگری سینٹی گریر یا اس سے زیادہ سرٹ ہو جائے جب درجہ حرارت منفی پندرہ سینٹی گریر تک پہنچ جائے گا تو اضافی تیس اضافی جگہیں کھلیں گی اس کے ساتھ ساتھ سردیوں کے موسم کے دورانیے کے لیے سٹی فنڈ سے چلنے والے دس ڈروپ ان مقامات پر ایک سو چالیس اضافی اوقات کار بھی شامل کیے گئے ہیں اسرائیل کے ساتھ اکتوبر سے غزہ پر جاری وحشیانہ حملوں میں فلسطینی شہدہ کی تعداد بیس ہزار ہو گئی مزید جانتے ہیں اس اپورٹ میں اسرائیل کے ساتھ اکتوبر سے غزہ پر جاری وحشیانہ حملوں میں فلسطینی شہدہ کی تعداد بیس ہزار ہو گئی فلسطینی وزارت سہت کے حکام کے مطابق غزہ پر اسرائیل کی مسلسل بمباری سے اب تک آٹھ ہزار بچوں اور چھ ہزار دو سو خواتین سمیت بیس ہزار فلسطینی شہید ہو چکے ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق غزہ پر اسرائیل کے حملے جاری ہیں جب والیہ کے پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی بمباری سے ایک روز میں چھالیس افراہ شہید ہو گئے اسرائیل کی وحشیانہ کاروائیوں کے باعث 66 فیصد فلسطینی اپنے روزگار سے بھی ہاتھ دو بیٹھے ہیں غزہ میں انسانی بنیادوں پر امدادی سامان کی فرہمی سے مطالق اقوام متحدہ میں پیش کی گئی قراردات پر ووٹنگ تیسری مرتبہ ملتوی کر دی گئی قراردات پر ووٹنگ امریکہ کی جانب سے اسرائیل کے حق میں قراردات کو ویٹو کرنے کے حچے کے پیش نظر ملتوی کی گئی دوسری جانب غزہ کی پٹی میں ہماس کے جنگ جوہوں نے حملہ کر کے سرنگ میں داخل ہونے والے پانچ اسرائیلی پوجیوں کو جہنم وصل کر دیا جبکہ تین شدید سخمی ہو گئے ہیں ہماس کے اس قریبنگ القسام بریگیٹز نے گزشتہ بہاتر گھنٹے کے دوران اسرائیل کی اکتالیس فوجی گاڑیوں کو نشانہ بنانے کے ساتھ اسرائیلی پوجی کی سپلائی لائن اور ٹینکوں کو تباہ کرنے کا بھی دعوی کیا ہے تازہ حملوں کے بعد ہلاک اسرائیلی پوجیوں کی تعداد 138 ہو گئی ہے دوسری جانب یمن کے حوسی باغیوں کے سربراہ عبد المالک الحوسی نے امریکہ کے ایک بیان میں کہا کہ اگر ایران کی حمایت یافتہ گروپ کو نشانہ بنایا گیا تو بوہیرہ احمر میں امریکی جنگی جہازوں پر حملے کریں گے امریکہ کو اغوانستان اور ویتنام میں جو کچھ برداشت کرنا پڑا اب اس سے بھی زیادہ سخت حالات کا سامنا کرنا پڑے گا عبد المالک الحوسی نے مزید کہا کہ امریکیوں کو ہمارے خلاف جنگ چھڑنے کی حماقت کی ترخیب دی گئی تو ہم بھی خاموش نہیں رہیں گے حملہ ہوا تو ہم بھی امریکی جنگی جہازوں مفادات اور نیوگیشن کو اپنے میزائلوں ڈرانس اور فوجی کاروائیوں کا حدف بنائیں گے دوسری جانب غزہ پر حملے کے رد عمل میں ملائشہ کے وزیر آزم نے تمام اسرائیلی مالبردار بحری جہازوں کو اپنی بندرگاہ پر لنگر انداز ہونے سے رکھتے ہوئے کہا کہ اسرائیل فلسطینیوں کے قتل عام اور بربریت کے ذریعے عالمی قوانین کے خلاف ورزی کا مرتقب ہو رہا ہے وزیر آزم انور ابراہیم نے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیل کے فلسطینیوں کے خلاف اقدامات عالمی قوانین کے خلاف ورزی ہیں اسرائیل جانے والے بحری جہازوں کو بھی فوری طور پر جروع مشرقی ایشیا ملک کی کسی بھی بندرگاہ پر سمان لوٹ کرنے سے روک دیا جائے گا شمالی کوریا کے سربراہ نے کسی بھی ملک کی جانب سے حملے کی صورت میں جہری ہتیار استعمال کرنے کی دھمکی دے دی مزید تفصیلات اس سپورٹ میں شمالی کوریا کے سربراہ نے کسی بھی ملک کی جانب سے حملے کی صورت میں جہری ہتیار استعمال کرنے کی دھمکی دے دی شمالی کوریا کے سربراہ کیم جونگ ان نے بیان میں کہا کہ اگر دشمنوں نے ہمیں جہری ہتھیار استعمال کرنے کی دھمکی دیں تو ہم خود ایٹمی حملہ کر دیں گے غیر ملکی میڈیا ریپورٹ سے مطابق شمالی کوریا کے سربراہ کیم جونگ ان نے ایک بیان میں کہا کہ کسی نے چڑھائی کرنے کی کوشش کی تو جہری حملہ کرنے سے درہ نہیں کریں گے بیلیسٹک میزائل کے تجربات شمالی کوریا کے دفاقوں مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہیں کیم جونگ ان کا مزید کہنا تھا کہ شمالی کوریا کے میزائل تجربات فورسز کے عظم اور دشمنوں کو خبردار کرنے کا پیغام ہے دشمن اگر ہمیں نیوکلئر ہتھیاروں سے اکسانی کی کوشش کرے گا تو ہم خود جہری حملہ کر دیں گے ہماری فورسز ہر طرح کے چالنجز کے لیے تیار ہیں قبل ازی امریکہ جنوبی کوریا اور جبان نے شمالی کوریا کے بیلیسٹک میزائل تجربات کی شدید مضمت کی تھی تینوں ممالک کے وزرائے خارجہ کا مشتر کا بیان میں کہنا تھا کہ غیر قانونی ہتھیاروں اور بیلیسٹک میزائل پروگرام میں پیش رفت کے خلاف ہیں شمالی کوریا بغیر پیشگی شرائط کے بات چیت کرے شمالی کوریا کو جہری ہتھیاروں سے متعلق اپنی پالیسی کے باعث عالمی پابندیوں کا سامنا ہے ٹین این ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹین این ٹی وی